ہلو ایبریون، ہم بات کر رہے ہیں آج چٹانوں کے پرکار کے بارے میں یا ٹائپس آف راکس کے بارے میں تو ٹائپس آف راکس سے کس طرح کی کوششن پوچھے جاتے ہیں ٹائپس آف راکس سے جو میکسیموم کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ بس اگزیمپل سے پوچھے جاتے ہیں باقی چیزیں سے کوششن نہیں پوچھے جاتے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ انڈسٹینڈنگ کے لئے آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو ٹائپس آف راکس میں آپ لوگوں کو اگنیس آپ کے ہو گئے سیڈیمنٹری ہو گیا اور میٹمورفک تین ٹائپ کے ہوتے ہیں اس میں اگنیس ہو گیا آپ کا آگنی ہو گیا یہاں پہ آپ لوگوں کا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اگر ہندی میں لکھنا ہے ہندی میں آپ لوگوں کو نیچے ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ہندی میں ہی ہیں لیکن جو انگلیش میں ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں فور ریفرنس ریفرنس کے لئے لکھ سکتے ہیں سیڈیمنٹری اوسادی ورڈ کے لیے سیڈیمنٹری یوز کیا جاتا ہے اوسادی چٹانے آگنیس چٹانے اور میٹامورفک جو ہوتا ہے اور روپان تری چٹانوں کو بولا جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس تین ترہ کی ہوتی ہیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو فارمیشن ہے فارمیشن کس طرح سے ہوتا ہے تو جو اگنیس روک کا فارمیشن ہوتا ہے وہ تھرو سولیڈیفیکیشن آف میگما اور لاوہ جب میگما یا لاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا چاہا کہ جو لاوہ ہوتا ہے وہ باہر نکلنے کے بعد میگما کو ہی لاوہ کہا جاتا ہے تو جب لاوہ باہر آ جاتا ہے اور وہ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے means تھوس ہو جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے آپ لوگوں کی اگنیس روکس بن جاتی ہیں اس میں کوئی لیئر نہیں ہوتی ہے اور سب سے ہارڈ یہی ہوتی ہے اور اس میں اگر ہم اگزیمپل دیکھیں تو دو ترہ کی ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں slow cooling of magma اگر slow cooling ہو رہی ہے تو granite بنے گا اور diorite بنے گا تو نام آپ لوگوں کو ان چٹانوں کو اسی طرح کی سے یاد رکھنا ہے انگلیش اگر آپ ہندی میں بھی لکھ رہے ہیں تو granite اور diorite ہی لکھئے اس کو اور gabbro تیسرا دوسرا جو پرکار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے extrusive extrusive وہ ٹائپ ہوتا ہے کہ جہاں پہ rapid cooling ہوتی ہے اگر بہت تیجی سے جو لاوہ ہے وہ جم گیا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں extrusive کہتے ہیں اور اس میں pumice اور obsidian اور basalt تین ٹائپ کی یہ چٹانے ہیں آپ لوگوں کی اب آتے ہیں یہاں پر یہ ساری چیز ہندی میں بھی میں آپ لوگوں کو نیچے بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد میں تو آپ لوگ وہاں پہ effect دیکھ سکتے ہیں sedimentary افسادی جو ہوتی ہیں کیسے formation ہوتا ہے compaction of sediments اگر کوئی چیز sediment ہو گئی ہے افساد کے روپ میں یا جمع ہو گئی ہے نیچے پانی کے نیچے وغیرہ تو وہاں کیا ہوتا ہے یا جمین پر بھی کوئی چیز جیسے ایک پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اور دھیرے دھیرے کسی جگہ پر وہ کیا ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے تو بعد میں solidify ہو جائے گا تو کچھ نہ کچھ وہاں پر بن جائیں گے جو اس طرح کی جتنی بھی چٹانے ہوتی ہیں افسادی یا sedimentary یہ easy to crumble ہوتی ہیں جلدی سے ان کو توڑ سکتے ہیں اور یہاں پر layer بنتی جاتی ہیں تو layer ہوتی ہیں یہاں پر کوئی layer نہیں تھی یہاں پر layer ہے آپ لوگوں کی یہ easily ٹوٹ جاتی ہیں یہ hardest of all ساری چٹانے میں سب سے تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو kitchen میں modern جو kitchens بنتے ہیں ان میں جو پتھر لگتا ہے وہ یہی والا لگتا ہے granite وغیرہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت hard ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ اس میں اگر types کے دیکھیں تو classic ہو گیا آپ کا chemical ہو سکتا ہے اور organic ہو سکتا ہے تو ان کے جو ہیں وہ sandstone ہو گیا آپ کا conglomerit ہو گیا یہاں پر iron ore یا rock salt یہ سب ہی کہہ ہیں آپ لوگ کی sedimentary ہیں coal ہو گیا lime stone ہو گیا اب آجاتے ہیں third میں جو metamorphic یا روپانتری چٹانے ہوتی ہیں یہ ایک ان کو metamorphic یا روپانتری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ transformation ہوتا ہے ایک چٹان سے دوسری چٹان میں کیا ہو جاتا ہے اس کا روپانترن ہو جاتا ہے یہ change ہو جاتی ہے یہ sometimes یہ layer میں ہوتی ہے sometimes یہ layer میں نہیں ہوتی ہیں اگر ہم بات کرے کہ یہ relatively harder ہوتی ہیں sedimentary rock کے relatively اگر ہم دیکھیں means اگر sedimentary rock اور metamorphic rock میں بات کی جائے کہ سب سے زیادہ مجبوط کونسا ہوگا تو metamorphic ہوگا اس میں آپ لوگوں کے slate ہوتی ہے اور دوسرا ہو گیا genius ہو گیا آپ کا next ہے آپ کا filite and next آپ لوگوں کا جو type ہے اور non-foylated ہے اور اس میں آپ کا marble ہو گیا تو marble کافی hard ہو جاتا ہے quarterized ہو گیا اور hornfels ہو گیا اب یہاں پر ہم سارا one by one details میں دیکھیں گے تو igneous rocks میں نے آپ لوگوں کو بتایا پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو lawa اور magma ہوتا ہے یہ باہر نکلتا ہے اور یہ igneous یا agne یا چٹان بن جاتی ہے تو lawa سے آگ اور agne آپ لوگوں کو یاد رہے گا اس میں ہمیں جو ہے اس میں پرتے ملتے ہیں اور jivashm نہیں ملتے ہیں تو jivashm نہ ملنے کا reason کیا ہے جو اس کا reason یہ ہے کیونکہ یہ lawa کیا ہوتا ہے اتنا گرم ہوتا ہے کہ باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو jivashm کا مطلب fossils تو fossils اس میں بالکل نہیں ملتی ہیں اور انہی کو پرارتمک یا ماتر شیل بھی کہا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو ماتر شیل یا پرارتمک یا پرائمری شیل بھی کہا جاتا ہے ہارتھیک روپ سے یہ سمپن چٹانے ہیں اور میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا کہ جو سب سے زیادہ کوششن پوچھے جاتے ہوں یہاں سے اگزیمپل والے پارٹ سے پوچھے جاتے ہیں کہ پوچھا جائے گا گری نائٹ کونسی چٹان ہے یا کس سے بنتا ہے تو گری نائٹ ہو گیا بیسالٹ پگمار ٹائٹ بیٹومینس آدھی سب ہی کیا ہیں آگنیہ ہیں یا آگنیہ چٹانوں کے روپ ہے افسادی جو ہے سیڈیمنٹری روک کون کون سے ہوتے ہیں یہ آگنیہ چٹان سے ہی ہوتا ہے آگنیہ چٹان ہوا پانی کی وجہ سے دور جا کر جمعنی لگ جاتی ہیں اور آگنیہ چٹان بن جاتی ہیں تو یہ الگ الگ ٹائپ سے بنتی ہے کچھ آگنیہ چٹانوں سے بنتی ہیں تو کچھ چیزیں جب اڑ کے یا گر کے کہیں پر جمع ہو جائیں تو اوساد کے روپ میں سیڈیمنٹ کے روپ میں وہاں پہ آ جاتی ہیں تو اسی کو ہم سیڈیمنٹ روپ کہتے ہیں اور اس میں پرددار چٹانے کسی کہا جاتا ہے تو آگنیہ چٹان کو کہا جاتا ہے ان چٹانوں میں جیواش پائی جاتے ہیں کھنیس تیل یا کھنیس گیس آدھی اس میں پائی جاتا ہے تو یہ بھی کوشش نہیں ہو سکتا ہے جو کھنیس تیل یا شیل گیس ہوتی ہے وہ کہاں پر ملتی ہے جو منرل ملتے ہیں وہ کہاں پر ملیں گے تو آپ کے آگنیے چٹانوں پر ملتے ہیں اوسادی چٹان کے ادھارن کون کون سے ہیں آپ پتھر اوپر یا میٹمورفک روک کون 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 کیسے بنتی ہیں تاپ داب یا راسائین کریوں کے کاران یا تیمپریچر چینج ہو جائے یا بہت زیادہ پریشر کسی کے اوپر آ جائے اور جو ہے کیمیکل ریاکشن کی بجے سے بھی ہوتی ہے تو کیونکہ ان کا روپ بدل جاتا ہے تو اس سکتی ہے جیسے گری نائٹ سے آپ لوگوں کی نیس بنتی ہے بی سالٹ سے آپ کا سسٹ بنتا ہے جو بلوہ پتھر ہوتا ہے اسی سے کورجائیٹ بنتا ہے اور جو چونہ پتھر ہے اسی سے آپ لوگوں کا سنگ مرمر بنتا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے یہ ساری چیز ہیں کائن تری چٹن کے ادھاران اور اپان تری چٹن کے ادھاران اگر ہم دیکھیں جو میٹم مورفک ہے گری نیس جو ہے گری نیس نیس کے آپ کا کائن تری ہے بی سالٹ سسٹ اور جو آپ کا کورجائیٹ ہے وہ بنتا آپ کا بلوہ سے اور چونہ پتھر یہ ہم دیکھ چکے ہیں چٹن یا شیل یا رک کسی کہا جاتا ہے تو سیمپل سا یہ کافی ایزی ہے پرتوی کے شطح کے کٹھور بھاگ چٹان کہتے ہیں یہ تین طرح کی ہوتی ہیں ہم اوپر دیکھ چکے ہیں ان چیزوں کو تو اگنیس روک سیڈیمنٹری اور میٹیمورفک روک تو یہ ساری چیزیں آپ کا چٹان سے ریلیٹیڈ ہے آپ کو یہی سے پوچھے جائیں گے آپ کو ٹائپس والی چیزیں زیادہ رٹنی ہے اگر ساری چیزیں آپ لوگ کو یاد ہو جاتی ہے تو یہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں تب تک گوڈ بائی